جی باریکم السلام کون ہیں کہاں سے جی میں زرینہ صاحبوں کیسے ہیں آپ خیرے سے بہن الحمدللہ جی بتائیے سوال جی اللہ کا احسان ہے جی سلام لیتے ہیں آپ کا سبھی لوگ آج کا میرا سوال ہے جی ہم بتائیے آج کا سوال ہے مقام ابراہیم جی حج کے دوران میں بہت فضلت والی جگہ ہے ابراہیم علیہ السلام کے جو قدم لین ہیں جی قدم لین اصل لوگ شاید محبت میں آ کر اس فرین کو چومیں لگتے ہیں تو کیا یہ بی بات ہے یا کہ محبت کا اظہار ہے ٹھیک انشاءاللہ آپ سے بھی درقاس ہے بہت شکریہ آپ نے پونے سے ہمیں کال کیا دیکھئے بات اصل میں یہ ہے کہ یہ بابرکت پتھر جنت کا پتھر ہے جس نے حضرت خلیر اللہ علیہ السلام کے بابرکت قدموں کے نشانات کو اپنے سینے پر محفوظ کر لیا ہے الحمدللہ وہ نشانات بہت ہی عظمتوں کے ساتھ ہر ایک کی آنکھوں کو نور بخشتے ہیں لیکن بظاہر ہے کہ کوئی براہ راست مقام ابراہیم جس کو کہتے ہیں جو پتھر ہے اس کو نہ ہاتھ لگا سکتا ہے نہ چوم سکتا ہے وہ تو دراصل اندر ہے اس پر جو گلاس وغیرہ ہے لوگ اس کو بطور تبرک کے اس کو دیکھتے ہیں اور یقیناً دیکھنا اللہ کی خدرت کی نشانی ہے باعث برکت ہی ہے اگر اس کو چھوتے ہیں یہ بھی باعث برکت ہے عقیدت کے طور پر چومتے ہوں تو بھی شران چونکے اس کے چومنے کی کوئی ممانات نہیں آئی ہے جب تک کہ شریعت نے منع نہ کیا ہو اس کو منع نہیں کہا دا سکتا ہے ازراح عقیدت کو چومتے ہیں تو بے شک جائز ہے حصول برکت کے اعتقاد کے ساتھ لیکن ایسا کوئی مسئلہ نہیں کہ اس کو چومنا چاہیے کہہ کر کہا گیا ہو یہ ہے کہ چومنے سے منع فرمایا گیا ہو عقیدت کے طور پر محبت کے طور پر کہ یہ خدا کی خدرت کی نشانی ہے عظمت والا پتھر ہے اس سے قربت والا یہ مقام ہے اس نیز کے ساتھ اگر کوئی چوم لیتے ہیں وفور محبت میں تو یہ شران منع بھی نہیں ہے اللہ کے خلیل ہیں اللہ کے دوست ہیں تو ان کی ہم عظمت یہ عدا بھی اگر بے شک پسند آجا ہے کیونکہ یہاں عقیدت کا مسئلہ ہے قرآن میں اللہ نے فرمایا وَمَنْ يُعَذِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِنْ تَقْبَلْ قُلُوبِ کہ جو اللہ کی نشانیوں کی تعظیم کرتا ہے وہ دلوں کی تقویق کے علامت ہے عزراحِ محبت ہم اپنے ننے منے بچوں کو چوم لیتے ہیں اللہ تبارک و تعالی نعمت بھی ہے حضور نبی کریم علیہ السلام نے بچوں کو چوم کر فرمایا اِنَّكُمْ لَمِنْ رَيْحَانِ اللَّهِ اے بچوں تم اللہ کی نعمت ہو اللہ پاک کی عطا ہو اللہ کاتیہ ہو تو بچے جو اللہ کاتیہ ہے مُس کو عزراحِ محبت چومتے ہیں عزراحِ عقیدت چومتے ہیں تو یہ جب جائز ہے تو یقیناً وہ قدامین اتحرین کی نشانت سے ہوں اس نیت سے چومتے ہیں تو بے شک وہ بھی جائز ہی ہوگا